اگر آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں پیچھے بہت سارے خیت یہاں پہ ہے اور جو میڈیکل کولنگ اس کے جو بیلڈنگز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں وہ سارا کچھ ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس بیلڈنگ کی یہ بیلڈنگ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے اوپر میں میں آپ کو دکھا دوں کیسے ہو سب امیت کرتا ہوں سب مجھے میں ہے اور انجوائی کر رہے ہیں تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر آج میں آ چکا ہوں ڈوڑا کے گھٹ میں اور گھٹ کو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو میڈیکل کولیج آنے کے وجہ سے گھٹ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے تو اس میں میں ہوں گھٹ کے بلکل اسٹ والی سائیڈ میں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سندر کھیت آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں پیچھے بہت سارے کھیت یہاں پہ ہے اور جو میڈیکل کولیج کے ہم بات کریں تو وہ ہے اس سائیڈ آگے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں پورے گھٹ کا ویو گھٹ میں جو آپ کے یہاں پہ ہائی سکینڈری ہے اس کے بعد ہم بات کریں گھٹ سیٹی جو چھوڑا سا ٹاؤن ہے اس کے بعد کریں یا اس کے بعد ہم بات کریں جو میڈیکل کولیج بنا ہے اس کے جو بیلڈنگز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور سارا کچھ ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو سبھی لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولا تو چلو آگے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو کانٹینیو رکھتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر جگہ ہے یہاں پہ یہ کھیت آپ یہاں پہ دیکھیں اور ساتھ میں ہم بات کریں اس بیلڈنگ کی یہ بیلڈنگ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے اوپر میں آپ کو تھوڑا سو زوم کر کے دکھا دوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے حسین پیرامیڈیکل انسٹیچوٹ اینڈ نرسنگ سائنس گارڈ ڈوڑا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گورنمنٹ میڈیکل کالیج جو ہے تو اگلی سائیڈ ہے تو اب ہی جودپور سائیڈ والا ایریا ہے تو یہاں سے یہ جو روڈ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے یہ روڈ اس روڈ سے ہو کے یہ جودپور کے لیے جو لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہیں پار سے چلو اس لوگ کو کانٹریمٹ رکھتے ہیں اور آگے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو میڈیکل کالیج کی طرف تو اب یہ ہم میڈیکل کالیج کی طرف چھوانا ہو چکے ہیں اگلی سائیڈ باقی آپ یہاں کے سرونڈنگ کا بیو تو دیکھی سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جوڑا کی جو جہنوی ہے تو جہنوی سائیڈ اوپر ہے جہنوی سکول جو ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں یہ کھیت جو ہے بہت زبادہ سے یہاں پہ دھان والے کھیت آتا ہے تو گائز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے ساتھ میں اوپر آپ کو یہ نیچے جو بیلڈنگز بیچ پیڑوں کے دکھ رہی ہیں تو یہی ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج گھٹ جو ہے یہاں کی بیلڈنگز اب یہ انڈر کانسٹریکشن ہی ہے تو گائز ابھی میں پہنچ چکا ہوں جو ہمارا گورنمنٹ ہائی سکینڈری ہے گھٹ کی تو یہ وہاں پہ اور آپ کو ساتھ میں پیچھے یہ گیٹ دکھ رہا ہوگا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ ہائی سکینڈری سکول گھٹ ڈوڈا تو یہ گھٹ کی ہائی سکینڈری ہے اور ساتھ میں یہ رہا نیچے ہمارا گھٹ ٹاؤن چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور بہت ہی سندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اس کا جو ایریلی ویو ہے تو یہاں سے یہ دکھ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو میں کانٹینیو بنے رہیں تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں بلکل گھٹ کے بیچ میں اور سامنے مجھے ایک بوڈ دکھا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کی اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اربن ہیلت ٹریننگ سینٹر گھٹ یہاں پہ ہیلت ٹریننگ سینٹر ہے یہاں پہ اور ساتھ میں اگر ہم بات کریں گھٹ کے بس ٹینڈ کی تو یہ چھوٹا سا بس ٹینڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ گھاریاں رکھتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹی موڑی دکانے سائٹ سے آپ کو دکھ رہی ہیں اور یہ چھوٹی گھاریاں جو یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ایک چھوٹا سا باس ٹینڈ ہے یہاں پہ جتنی بھی گھاریاں بہار سے جو آتی ہیں دوڑا ڈسٹی سے تو یہاں پہ رکھتی ہیں اور یہاں سے ٹرن ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گھٹ کی جامعہ مسجد کی تو جامعہ مسجد جو ہمارے سامنے آپ کو دکھ رہی ہے یہ دیکھے ساتھ میں جو ہے پار ہمارے جامعہ مسجد ہے تو گائز اب میں فائنلی موڑ چکا ہوں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی روڈ پہ اور یہ جو روڈ آپ کو دکھ رہی ہے سیدھے جاتی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے پاس اب میں جاتا ہوں سیدھا میڈیکل کالیج کے پاس اور وہاں کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ نیچے جو آپ کو جیسی بھی یہاں پہ دکھ رہی ہیں کچھ پتھر یہاں پہ دکھ رہے ہیں جتنا بھی مٹیریل جو یہاں پہ لگا ہے چاہیے وہ کنکر ہیں پتھر ہیں بجری ہے جو سارا کچھ میڈیکل کالیج کو بنانے کے لیے لگایا ہے تو سارا یہیں سے لیا گیا ہے نیچے آپ کو دو چار جیسی بھی یہاں پہ دکھ رہی ہیں تو آپ ویڈیو میں کانٹینیو بنے رہیں موسیقی تو گائز فائنلی میں گھٹ کے میڈیکل کالیج کے پاس پونچ چکا ہوں لیکن مجھے میڈیکل کالیج کے اندر نہیں جانے دیا گیا کیونکہ آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہاں پہ میڈیکل کالیج میں صرف اس کے گیٹ پہ کھڑا ہوں اور گیٹ سے اندر انٹر ہونے ہی یہاں پہ نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک سکوٹی گارڈ آپ کو دکھ رہوں گے یہاں پہ تو ان سکوٹی گارڈ نے یہاں پہ بولا کہ یہاں پہ اندر جانا allowed نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گرلز ہوسٹل بھی ہے اور بوائز ہوسٹل بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے اسی کارن یہاں پہ جانا ہی نہیں دیا چاہتا ہے تو نیکس ٹائم جب کھل جائے گا تو میں آپ کو انیرویو ضرور دکھاؤں گا تو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایسی اور ایک خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر موسیقی